امید ہے کہ ہم سب خیلی سے ہوں گے تو آج کا بلوگ کرتا ہوں گے شروع تو میں مسجد میں آیا ہوں تو آپ کو میں دکھاؤں گا مسجد میں کیا کام ہو رہا اور کیا رہ گیا تو میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنای تھی وہ میں نے اپلوڑ نہیں کیونکہ میرے والد صاحب کی دیکھت ہو گئی تھی تو اسی کے ساتھ میں نے جو کام ہو رہا بھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں مسجد میں آ چکا ہوں جی تو یہ باہر بھلا حصہ ہے یہ باہر بھلا دیوار ہے جی ابھی بھی پلسٹر ہوں گی جی تو چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں جی اور یہ سیڑھی ہیں جی یہاں پہ جی کھڑکی تھی یہ ایک اور یہاں پہ دروازہ تھا یہاں پہ بھی کھڑکیاں دی تھی تو انہوں نے یہاں سے بند کر دیا اور یہ کھڑکیوں کے جگہ نکال دیا سردیوں کے لیے بند کیے ہوئی ہیں پھر یہاں پہ کھڑکیاں جب لگیں گے تب یہ کھول دیں گے یہاں پہ نماز ہوتی ہے اس جگہ پہ سردی ایسی لیے اندر نماز ہوتی ہے آردی طور پہ کھڑکیاں بنائی ہیں انہوں نے بند کیا آردی طور پہ پھر کھول دیں گے یہاں پہ کھڑکیاں بنائیں گے اور یہاں دیکھیں جی بھیم دیکھیں یہ انہوں نے بھیم یہاں پہ بنایا ہے یہ یہاں پہ چھتیں دونوں اٹیچ کاردین سے رکھیں میں نے آپ کو بچھلے بلوگ میں دکھایا تھا کہ جیک لگا کر اٹھائی گئی ہیں چھتیں جو دیکھیں یہ بھیم اوپر بھیم انہوں نے وہ بنایا ہوں یہ پلر ہے اور یہ اوپر بھیمی سے میرا حل کہتے ہیں اور یہ کھڑکیاں میں وہ اندھ کر دیں گا یہ پلر ہے اس طرح یہ اس لیے لگایا کہ سردی ہے یہ نماز اندر ہوتی ہے یہاں پر نماز ہوتی ہے یہاں پر پہلے دیوار تھی اس جگہ پہ یہاں یہ پلر ہے تو انہوں نے دیوار توڑ دی یہاں سے یہ بہت بڑا تو یہ میرا بھان لیا وہ پرانہ جو تھا وہ اسے توڑ دیا گیا تو یہ انٹر سلی لگائی گیا اس کے پر چھت بنایا گیا جی نہیں تو یہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے انٹر لگائی گیا آردی طور پر تاکہ چھت اپنے سارے پر خود ہی کھڑا ہو جائے تو جب یہ چھت اپنے سارے پر خود ہی کھڑا ہو جائے گی تو انٹر ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں جی اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بھی انٹر لگائیں گی تو یہ ہاں پر ازان دیتا ہے جی اس کمرے میں اور یہ علماری تھی جی انٹر لگا کے بان کر دیا گیا اس کو جیسے کہ بتایا تھا سائیڈوں میں دو حال تھے اور ایک درمیان میں تھا تو یہ اس کی بھی دیوار انہیں نے اطلاق کر دیا توڑ دیا تو اس کے ساتھ ایک پلر انہیں نے ساتھ کھڑا کر دیا انٹوں گا اس طرح اب انٹوں گا ایک پلر کھڑا کر دیا انہیں اور یہ بھلا نیا پلر بن ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی دروازے ہیں جی ان کے بھر دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری ٹائل لگی بھی چھے جی یہ شیشے سے کام ہوا بج شیشہ اور ٹائل وغیرہ کو کٹ کے بہت پیارا سا ڈیزائن بنایا گیا جی تو یہ بھی توڑ دیں گے دروازے تو ان کی جگہ دیکھیں گے کون سے دکھائیں گے آپ کو کون سے دروازے بہنیں گے جی اس طرح والے دروازے بنا لی ہیں جی انہیں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں جی نینے یہ ایک سائٹ کا دروازہ بند کر دیا اور ایک سائٹ کو تھوڑا سا کھلہ کار کر جی ادھر ایک دروازہ بنا دیا گیا جی یہ دروازہ بند کر دیا نینے اور یہاں پہ یہاں پہ بھی ایک دروازہ بننا ہے پانچ دروازے بننے گا جی یہاں پہ جس طرح کے صفحےوں وغیرہ رکھتے تھے یہ بھی انچی ہوگی یہ بھی یہاں پہ جی جیسے کہ دو دروازے تھے آپ کو دکھایا تھا میں نے دو یہاں پہ تھے تو ایک یہاں پہ بننے گا ایک پچھے دکھایا ہے میں نے جیسے کہ آپ کو ابھی تیار ہونے والا ہے یہاں پہ ٹائلین لگی اسی جیس طرح کے آپ کو میں نے دکھایا تھا تو یہاں سے ٹائلین ساری اتار دیں مجیتنے لگیں گیا اور یہاں بن گیا پانچ دروازے لگیں گے بننے گے ایک دو اور دو اس طرح بننے گا اور یہ مین ہوگا درمیان میں اور یہاں دیکھیں دیواروں انہوں نے جو پلستر تھا وہ سارا اتار دیا ہے یہ اولی تقریئے سارا ایریہ کمپلیٹ ہوگے بس یہ دروازے رہ گئے بننے والے ابھی یہ یہ جو باہر چھے نا اس سے اس سے چھے انچ اونچی زیادہ ہوگی یہ سیڑھییں بھی نہیں بنائی ہیں جی ان ساری دونوں طرف تو میں اوپر جا رہا ہوں اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کیا کام ہوگا اوپر دیکھیں جی چھات کتنی اونچی ہو گیا یہ والی چھات دیکھیں آپ اس کے پہلے یہ اتنی دنی چھات تھی اس کے برابر تھی یہ نیچے والی چھات کے نیچے والی چھات کے برابر تھی اور یہاں بھی آپ شیڑیاں بھی مان گئی ہیں جی دیکھیں دیکھیں یہ جو نیا جی یہ نیا جے پیلر بنایا ہے جی یہ وہ ہے یہ نیا پیلر یہ بلا میں نہ کھل نیا پیلر ہے یہاں پہ اور اس طرف اس طرف نہیں میں جاتا کہ وہاں بھی شاپا لگایا اور انہوں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے جس کے قرارن میں گھیر سکتا ہوں تو یہ انٹے ہیں بھی لگائیں ہیں آردی طور پر اب اس کبار سیمن کی لپائی سیمن لگے گا کیا لگے گا دیکھیں دیکھاؤں ہوں اب آپ کو ہر کوئی آکھیں ابھی بہت کام رہتا دو یا ڈیڑھ بھی نہ دل لگے گا زیادہ سے زیادہ ہر کوئی آکھیں ہر کوئی آکھیں تو یہ دیکھیں ہی انٹے بکھری ہوئی یہاں پہ رہنے ہر کوئی آکھیں آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ایک یہ ہال تھا اور ایک وہ تھا دیوارہ ہم لوگ نے آپ کو دکھائی تو یہ دیکھیں کتنا کھلا ہال ہو گیا یہ جمعہ بھی ادھر ہی ہوئے تو ماشاءاللہ بہت ہی کھلا لگ رہا ہے جی ہال بہت لمبا ہال اور کھلا ہو گئے ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد میں کیا کام ہو رہا ہے کیا رہ گیا اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک کھڑکی ہے یہاں پر دیوار تھی جی ابھی یہ پلسٹر ہوگی سے اتنا انٹوں انٹے ترتیب سے لگیں گے دوبارہ تو یہاں پر ایک کھڑکی کھڑکی لگا دی کھڑکی بان گیا اور اس دیوار کے ساتھ بھی انٹوں بھی انٹوں کا پلر بنا دیا گیا دوار کے ساتھ بھی انٹوں کا پلر بنا دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بیم اتنی ماشاءاللہ مسجد بہت اچھی لگ رہی جب بھی پلسٹر ہو جائے گا پینٹ کلر ٹائلن لگے گی تب اور بھی اچھے لگے گی جی کیا کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی بزید آپ کچھ ایسے کہ میں نکتایا تھا کہ انچی ہونی ہے انچی ہوگی تو یہ دوبارہ سارا بنیا انچا ہوکے پھر یہ دوبارہ سارا ٹوٹ کر نیا بنیا تو دیکھیں یہ کتنی محنت سے بنیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا اس کے بٹائی لیں لگیں گی یا کلر ہوگا جب پھر بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ جی آزان آزان والا کمرہ ساتھ جس طرح آپ کو بتایا تھا تو اس سے بھی انچا کیا گیا ہے اور یہاں پہ کھڑکی بنا جی گئی ہے یہاں پہ علماری بنے گی یا کھڑکی بنے گی بھی ہو رہی ہے مزید میں جی اس لئے پلسٹر نہیں کیا انہوں نے کام تقریباً ختم ہونے گئے ابھی تھوڑا سا کافی زیادہ نہیں رہتا تھوڑا سا رہا گیا تقریباً اور یہاں پہ بھی یہ کھڑکیا جی اور وہ سامنے دو کھڑکیاں یہاں پہ صفحے انہوں نے لگائی ہوئے ہیں اردہ بنا کر لگائی گئی ہیں تو یہ دیکھیں جی وائرنگ ہو رہی ہے مسجد میں اور یہ انہوں نے دو دو دروازے تھے یہاں پر دو دو دروازے تھے تو ایک یہاں پہ بند کر دی اور ایک اسے کھلا کر کے میں باہر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں باکس شیپ کا بنا دیا گیا تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو دوسری سیٹس دکھا رہا ہوں جی یہاں پر پہلے نماز ہوتی تھی پھر یہاں پر ایک کنات لگتے تھی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ادھر مٹی ڈالتا ہے کہ نیچے روڑی وغیرہ ابھی اور انچی مسجد ہوگی جی دروازے دکھاتا ہوں جی باہر جو بنائے گئے ہیں دروازے تو یہ دروازے بنائے گئے ہیں جی باہر بھی وائرنگ ہو رہی ہے باہر بھی وائرنگ ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ دروازے بنایا ہے کھلے کھلے دروازے بنا رہے ہیں جی پانچ دروازے ہیں جی تو یہ دروازہ جی ایک وہاں پر ہے تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پائی بلائپ لیک نظر آ رہے ہیں وائرنگ ہو رہی ہے مسجد میں تو انہوں نے ساری وائرنگ اتار جی جس طرح ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں لگا دکھایا تھا کہ جیک لگا کر چھاتھ اتھائی گئی پھر انچی ہو گئی یہ سارا آپ کو ہم ساسا دکھا رہے ہیں جی یہ تین اور وہ وہاں پر جی سفیں بڑھی ہوتی تھے وہ بھی میں آپ کو پاس جا کے دکھاتا ہوں جی وہ بھی انہوں نے دروازہ آپ کو بتایا یو شیپ کا لگا ہوا سا پہلے یا نہیں لگا ہوا تھا آپ کو دکھایا نہیں میرا خیال ہم لوگوں نے تو اب میں آپ کو پاس جا کے دکھاتا ہوں جی ابھی کام کافی رہتا ہے جی بھی کام ہو رہا جاری اور ساری ہے یہ دیکھیں جی پلسٹر ہو کر اس طرح بھی اسی طرح انہوں نے بنا دیا جی دروازے ابھی ان کے لگیں گے پلسٹر ہوگا پلسٹر وغیرہ ہوگا ابھی بہت زیادہ کام رہتا ہے دیکھیں جی دیکھیں جی روڑی ڈالی گیا جی ساری جگہ پر اندر والے حالوں میں ڈالی گیا جو باہر سے برامدہ سا ہے اس کے لئے ابھی نہیں ڈالی تو یہ دیکھیں جی روڑی ڈالی گیا برابر کار دیا گیا تو اب یہ پلسٹر ڈال چکے تھوڑا سا رہا گیا وہ دروالہ حصہ رہا گیا جی اور یہ دیکھیں جی یہ وائرنگ بھی ہو رہے ساتھ ساتھ ہیں موسیقی اب یہاں پر گریلیں لگا دی ہیں تو اس سے پہلے یہ گریلیں لگی اسی دیواریں بھی نہیں مرنی ہوئی تھی جی تو یہاں پر یہ پوری چھاتھ بھی پلسٹر ہو گیا جی اور یہاں پر بھی گریلیں لگا دی گئی ہے جی پوری چھاتھ پلسٹر ہو گیا جی یہ یہاں پر انہیں دیوار بنا دی پہلے دیوار نہیں تھی سیفٹی کے لیے یہ والی تو ابھی کام جاری ساری ہے مزید کا جب تھوڑا سا اور کام ہوگا تو آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اور یہاں پر ابھی دروازے بھی لگیں گے جی سبسکرائب کرنا مات بھولیں تو ہمارا یوٹیو پر ایک اور بھی چینل ہے جس کا نام مختی الطاف موسیالوی افیشل تو لنگ اس کا میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو ملتے ہیں ناکس لاغ میں اللہ حافظ موسیقی